کیا قیامت تک چلے گی پاکستان ٹیم کی ایسے ہی خواری ہمیں پیلنے والوں کبھی تو آئے گی ہماری باری انگلنڈ نے گھر بلا کر الٹی چپیڑ ماری پہلے بیٹرز کو روکا پھر بولرز کو پیلا واری واری بدنامیوں کی داستان کرسے سے ہے جاری نہ جانے کب تک یہ ظلم سہے گی ہماری ٹیم ابلا ناری اتحاری ہم ٹوزیرو سے وائٹ واش ہو گئے ارے تو کیا پریشان ہو یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ غریبی یہ کرزے یہ ٹینشنیں پریشانیاں یہ اس دنیا میں اسی لیے آئی ہیں کہ ہم پاکستانی اس کو جھیل رہے ہیں اسی لیے ہی چل رہی ہیں اور ویسے ہی اس میچ میں ہم لوگ آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ میں تو اس بارش پہ حران ہوں اگر تم ہماری دعاوں سے رکی تھی تو میں تو تب بھی دعایں مانگ رہا تھا جب تم دیکھ رہی تھی کہ ہمیں کٹ پڑ رہی ہے ارے وہ اتنا مار رہتا ہے ہمارے لڑکوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مر رہی تھی تب تو کہاں رہ گئی تھی بارش جو ون فیفٹی سیون ہم نے کل کل کے پوری ٹیم نے چار چاہ کلو بادام کھا کر بنایا وہ ون فیفٹی سیون انہوں نے پندرہ آور میں چیز کر لیا یہ تم لوگ زیادہ تھی کرتے ہیں اتنا مار تو شرم نہیں آتی کوئی مہمان جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں پہلے بارشیں برسا دے دے پھر اتنا مارتے ہو تاکہ آئے بھی کوئی نہیں ایسا کرو گے تو ہم لوگ آئیں گی نہیں پھر ٹیموں کے درمیان ہار جیت ہوتی ہے لیکن اس کو ہار جیت نہیں اس کو ظلیل کرنا بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا یہ گوگل بھی ان کے ساتھ ملا ہوئے میں گوگل پر سرچ کرنے کے ایسی سکور کارڈا بھی وہاں پہ وہ شرکڑیاں پٹا کے دکھا رہے ابے وہ کیا ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت رہے ہیں اس کے پارٹی چل رہے ہیں وہاں پہ گوگل کم از کم اتنے تم اپ ڈیٹ ہو گئے ہو یہ تو بتالو ہماری بھی بھاونائیں ہیں ہمارے بھی کچھ ایموشنز ہیں اتنا تو سنسر لگالو تاکہ وہ سرچ کریں ان کے سامنے شرکیاں پٹا کے پٹالو ہم لوگ تو ہارے ہیں زلیل ہوئے ہیں ہر کھلاڑی کو اب تو اتنے چانس مل رہا ہے پھر بھی کوئی پرفارم نہیں گا پھر میرا کپلو آدم خان ارے اس کو دیکھا ناچتے ہوئے مارک وڈ کے سامنے بڑے تید ہیں اس کی بیٹنگ میں مارک وڈ کو لیا وہ باؤنسر مار رہا ہے ادھر سے جاری ادھر سے جاری بچارہ کپلو وہاں پہ ناچ رہا بلاخر اس نے ایسا ظالم باؤنسر مارا وہ بچارہ اچھلا لیکن ہاتھ بھی اوپر اٹھ گیا گلوز کے ساتھ لگ کے کیپر نے کیج پکڑ لیا ہمپائر نے آؤٹ دیا تو کپلو دیکھ رہا ہے یہ آؤٹ ہے ایسے کیسے ہوگے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن پھر اس کو یاد آئے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے انہوں نے ریویو لینا پکڑا میں نے پھر بھی جانا ہے تو بہتر ہے چل پڑتا ہوں بھار بھار چلتے چلتے مارک وڈ کو دیکھ رہا تھا اس کو جاتے ہوئے یہ گانہ ڈیڈیکیٹ کر گیا ہاں جادو ہے رے جادو تیری بالوں میں کر دیا مجھے برے حالوں میں اے میں نکی ہو گیا میں نچ نچ دودھ سے لسی ہو گیا ویسے جب یہ میچ سٹارٹ ہوا بڑی پوزیٹیو وائبز آ رہے تھیں ایک تو کراؤڈ فل بھرا باتا اوپر سے گراؤنڈ بڑا پیارا ہے لیکن جو اندر کھیل رہا تھا وہ بڑے ظالم ہے وہی چیز ہوا جس کا میں کافی ٹائم سے بتا رہا تھا کہ سائم ویوب کو بلاخر نکالیں گے اور بلکل ہی سائیڈ پہ کر دیں گے اس کو نکال دیا اور رزوان اور بابر خود اپننگ پر آئے اور جو انہوں نے سٹارٹ دیا وہ جیسے ٹوم اینڈ جیری موٹو پتلو دن اور رات چاند ستارے یہ جوڑی ہوتی ہے نا ان کی بھی ایسی جوڑی ہے جب یہ جوڑی ملی تو یہ فل ایگریشن میں تھے دونوں بندے سٹارٹ بڑا اچھا لیا رزوان نے سولہ پہ تئیس بنایا بابر آزم نے جو چوکے لگایا جو نکل نکل کے ان کا بہت مزا آیا بائیس بولوں پر چھتیس رنز بنا گیا چھے آورز میں ہم لوگوں نے ففٹی نائن رنز بنا لیے تھے یہی سٹارٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد بھی کوئی نہ چلے تو ہم کیا پٹے ہیں سائیم کی جگہ عثمان خان آیا وہ بہت اچھا گیلہ اس نے دو چار جو چھکے لگایا ہیں بہت پیارے اکیس بولوں پر تھرٹی ایٹ رنز وہ بنا گیا یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن باقیوں کو کون سمالتا فخر زمان کو تو ایک چانس بھی ملا اس نے موین علی کو چھکا لگایا اس کے بعد وہ پھر باہر نکلا اور پیچھے سے بٹلر نے سٹام مس کر دیا سٹام مس کر کے تو وہ شرمندہ نہیں اور فوراں سے بال پھینکے نہ تالی بجا رہے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں جو فیلڈر اس کی طرف دیکھ رہے تھے ان کو بولا اے ایسے کیا دیکھ رہا ہے تیرے گھر سے گھر داؤں میں کپتان میں ادھر دیکھو چلو فیلڈر کرو شابہ 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 تالیوں پہ جانے لگ گیا بعد ہی اس نے چینج کر دی فخر کو چانس تو ملا لیکن اس نے پھر بھی کیچڑا دیا نو پہ وہ چلا گیا شداب خان آیا زیرو پہ وہ چلا گیا بچارہ کی بولنگ ہے تو وہ خراب بیٹیں گے تو وہ نہیں چل رہی اوپر سے کوئی فین تصویر بنانے لگتا ہے تو وہ کہتی یہ لڑکی کے شداب آپ چھکے کیوں کھار رہے ہو وہ بھی مائنڈ پہ بوجھ آج کل بس دن خراب چل رہے ہیں میرا کوپلو زیرو پہ گیا افتخار احمد اکیس پہ چلے گا اچھا یہاں پہ ایک مین بات بابر جب تھوڑا سا سلو کھیلے سارے کا سارا ملبہ بابر پہ ڈال دیتے ہیں پیچھے والے اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اب افتی مینیاں کی بھی ہم بہت رسپیٹ کرتے ہیں چچو جی آپ کی پر کتنے میچز میں کتنے میچز میں پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ آتے ہوئے ہیٹنگ کرنی ہوتی تو چلو آپ کہتے ہو کہ ہم سے ہیٹنگ نہیں ہوتی کسی سے بھی نہیں ہوتی یار اٹھارہ بولیں کھیل کی کس رنس بھائی تو یہاں پھر تنقید کرنے والوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ یار سب کی غلطی ہوتی ہے کسی ایک بندے پہ اتنا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے پیچھے والے ہمارا میڈل آرڈر کیا کر رہا ہے اتنا اچھا سٹارٹ ملا تھا ہمیں لیکن خیر پھر بھی واری سب کو ملی گی ہمارا کیونکہ یہ بزرگوں کی پرم پر آئے اس کو ہم لوگ نہیں توڑ سکتی اس لئے ایک ایک بندے کو ہم نے واری دی اور وان ففٹی سیون رنز بنائے ان میں اور ہم میں یہ فرق کیا کہ وہ بہت زیادہ کھل کر کھیلتے ہیں اور کمال کھیلتے ہیں وہ ہر بول ہی فل سالٹ اور بٹلر وکٹ چھوڑ چھوڑ کے مار رہے ہیں یار ہم لوگ کیا للو پنجی ہوئے ہیں ہمارے بولرز کیا اتنا ماتھے ہیں یار اتنا تم ایزی لے رہے ہیں تھا ہی انہوں نے بلا بلا کے پیلے چوبیس پہ پنتالیس بنا گیا وہ سالٹی بٹلر نے اکیس پہ انتالیس بنائے جس کو دیکھو پیل رہا ہے محمد آمیر کو اتنی رہ مار پڑی یا وہی والے آمیر ہو نا کہیں کوئی اور سوفٹریر تو نہیں اپلیٹ ہوگے آپ میں بھائی پلیز فارم میں واپس آ جاؤ یار ایک ہار اس روف کو کم بیک ہوا ہے اس کا اچھا لگا اس نے جو یورکر مار کے ویل جیکس کو بولڈ مارا ہے اس کے کیا ہی کہنے باگی تو سب کو مار پڑتی نسیم شاہ کو مار پڑتی تو وہ ہنس پڑتا ہی کیا کرتا موہ پہ آت پھیرتے بچار کیا کروں ایک انجر ڈاڑے نے موہ پڑتی